السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ایک طریقہ شیئر کرنے جاری ہوں کہ آپ کو اگر ٹراؤزر کٹنگ کرنا نہیں آتا تو آپ اپنا کوئی بھی سیلا ہوا ٹراؤزر لے لیں اور وہ کپڑے کے اوپر رکھ کر اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے جس کو سلائی کٹنگ نہیں بھی آتی تو وہ بھی اس طریقے سے اگر ٹراؤزر کی کٹنگ کرے گا تو بالکل پرفیکٹ کٹنگ ہوگا اور آپ اس کو ایزیلی سلائی بھی کر سکیں گے اور کٹنگ بھی کر سکیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر ڈبل فولڈ کر کے اس طرح سے ہم نے ٹراؤزر کو فولڈ کر لینا ہے اور یہاں پر نیچے میں نے فیبرک لیا ہے جو کہ فور فولڈ میں ہے یعنی ٹراؤزر کا فرنٹ اور بیک دونوں تو سب سے پہلے یہاں پر میں فرنٹ سائٹ کٹنگ کروں گی اور پھر ہم یہاں پر بیک سائٹ کٹنگ کریں گے اور یہ والا جو میرا ٹراؤزر سیلا ہوا ہے یہ درزی کا سیلا ہوا ہے اور یہ پینٹ ٹراؤزر جو ہوتا ہے وہ والا ٹراؤزر ہے اگر آپ کو اس کی پرفیکٹ کٹنگ اور سٹچنگ چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو انچی سٹیپ سے مارکنگ کرتے ہوئے وہ بھی آپ کو میں سکھاؤں گی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو سب سے پہلے یہاں پر ہم اوپر رکھ کر ٹراؤزر کو کٹنگ کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے اوپر سے دو انچ کا مارک کیا ہے دو انچ کا مارک کرنے کے بعد اب ہم نے اس دو انچ کے مارک سے یہاں پر الاسٹی کا مارجن ساتھ ہی رکھتے ہوئے اس طرح سے نیچے کی طرف ٹراؤزر کو رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے ہم نے یہاں پر جو میانی کا مارک ہے وہ لگانا ہے میانی کو سیدھا کر کے اس طرح سے رکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے ہم نے مارک کر لینا ہے اور اب نیچے کا جو ٹراؤزر کا پارٹ ہے اس کو بھی اس طرح سے ہم نے بلکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے سیلے ہوئے ٹراؤزر کے اس طرح سے مارک کر لینا ہے تو اب یہاں پر دیکھے ہیں ہمارا ایک سائٹ کا مارکنگ ہو گیا ہے اور اب نیچے سے جتنا بھی ہمارا ٹراؤزر ہے اس کو بھی اسی طرح سے مارک کر لیں گے اور اب جو بیک سائیڈ ہے جو اس کی اوپر والی سائیڈ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے مارک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ فرنٹ سائیڈ ہم کٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ فرنٹ سائیڈ بیک سائیڈ سے تھوڑی سے چھوٹی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں جتنی سلائی ہماری لگی ہوئی ہے جتنا ہمارا فرنٹ کی سلائی کا مارجن ہے وہ ہم نے وہاں سے اس طرح سے بیک سائیڈ کو پیچھے کی طرف فولڈ کر دینا ہے اور اب یہاں پر جسٹ ہمارے پاس فرنٹ سائیڈ آگئی ہے فرنٹ سائیڈ کو اب ہم نے اس طرح سے رکھ لینا ہے آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ کسی بھی طرف سے یہ فولڈ نہ ہو نیچے کی طرف سے سب سے پہلے ہم نے مارک کر لینا ہے اس کو بلکل ساتھ ساتھ ہم نے مارک کرنا ہے اپنے سلے ہوئے ٹراؤزر کے اس طرح سے نیچے کی طرف سے مارک کر لیا اور اب ہم نے اوپر کی طرف سے اس کو مارک کرنا ہے بلکل سیدھا آپ نے رکھنا ہے سیلا ہوا ٹراؤزر اور اس طرح سے مارک کرتے جانا ہے بہت آسان طریقہ ہے کوئی بھی اس کو جو ہے وہ اس طرح سے مارکنگ کر کے سلائی کر سکتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اب ٹراؤزر جو میرا سیلا ہوا ہے اس کی فرنٹ سائیڈ چھوٹی ہے اور بیک سائیڈ بڑی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہماری فرنٹ کی سلائی تک آتا ہے وہاں سے ہم نے ٹراؤزر کو پکڑنا ہے الاسٹک کو پکڑنا ہے اور اس طرح سے رکھتے ہوئے سیدھا کرتے ہوئے یہاں پر بھی ایک مارک لگا لینا ہے کیونکہ جو فرنٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ اوپر سے تھوڑی سی گلائی میں ہوتی ہے اور نیچے سے اس طرح سے سیدھی آ جاتی ہے اور دیکھیں اس طرح سے ہم نے فرنٹ سائیڈ کو مارک کر لیا یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہو گئی اور اب ہم نے ٹراؤزر کو اٹھا لینا ہے اور ان مارکنگ کو ہم زیادہ دارک کر لیں گے اور برائٹ کر لیں گے تاکہ آپ کو نظر آ سکے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے مارکنگ کرتے ہوئے اب یہاں پر ہم نے سلائیڈ کا مارجن چھوڑنا ہے جو ہم نے پہلے مارک کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائیڈ کا مارجن رکھنا ہے ہاف انس یہاں پر میں مارجن رکھ رہی ہوں آپ نے سلائیڈ کا اس طرح سے دونوں سائیڈوں پر اس طرح سے مارجن چھوڑ دینا ہے تاکہ جو کپڑا ہمارا سلائی میں جائے تو اس سے ہمارا ٹراؤزر چھوڑتا نہ ہو تو اب یہاں پر جو ہم نے نیچے کی طرف سے ہیم کو فولڈ کرنا ہے وہاں پر بھی اس طرح سے مارک کر لیں گے جتنا بھی آپ نے سلائی کے اندر دینا ہو اتنا آپ اس کو مارک کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو سے دھائی انچ رکھا ہے تو اب یہاں پر یہ ہماری فرنٹ کی مارکنگ ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے دو کپڑے اٹھانے ہیں دو فیبرک کے پیسز کو اٹھانا ہے اور اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے کیونکہ یہ ہم فرنٹ کی کٹنگ کر رہے ہیں اور بیک کی کٹنگ ہم اس کے بعد کریں گے تو جو ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے مارک کیا تھا وہاں پر ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے تو یہ ہماری اس طرح سے فرنٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں فرنٹ سائیڈ کو اٹھا لوں گی اور اب ہم اس کے بعد بیک کی کٹنگ کریں گے تو بیک کی کٹنگ کرنے کے لئے یہاں پر دیکھیں میں نے ٹراؤزر کو اب اوپر جو بیک سائیڈ ہے وہ اوپر کی طرف کرتے ہوئے اس طرح سے فولڈ کر لیا جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ اندر کی طرف چلی گئی ہے اور جو بیک سائیڈ ہے وہ اوپر کی سائیڈ پر آ گئی ہے اور اب یہاں پر دیکھیں یہ جو بیک سائٹ کی میانی ہے یہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے پینٹ ٹراؤزر میں فرنٹ کی میانی سے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے الاسٹک کا مارجن اوپر سے چھوڑ دیا ہے کہ جب ہم الاسٹک ڈالیں گے تو وہ اندر کی طرف فورڈ ہوگا اب الاسٹک سے ہم نے اس کو رکھنا ہے اور کچھ اس طرح سے رکھنا ہے کہ ہماری میانی بلکل سیدھ ہی آ جائے تو سب سے پہلے ہم نے ٹراؤزر کو بلکل سیدھا کر کے رکھیں گے اور الاسٹک کا جو مارجن لگایا ہے وہاں پر ہم نے اس مارک سے ہم نے نیچے کی طرف ٹراؤزر کو رکھ لینا ہے اور اب یہاں پر ہم نے میانی کا مارک لگانا ہے تو یہ جو میانی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی اوپر کی طرف جاتی ہے مطلب کہ بلکل سیدھا نہیں آتا اس کا مارک جسٹ جو فرنٹ تھی ہماری وہ بلکل سیدھی آئی تھی اور یہ جو ہے یہ بلکل عریب میں آتی ہے میں نے اس کو مارک کر لیا ہے تو اسی طرح سے دیکھیں سب سے پہلے ہم میانی کا مارک لگائیں گے اور اس کے بعد ہم جو نیچے کا ہمارا ٹراؤزر کا پارٹ ہے اس کو ہم مارک کر لیں گے یعنی سب سے پہلے ہم نے میانی والی سائٹ پر مارکنگ کرنی ہے اور پھر ہم نے نیچے کی طرف جو ہمارا پانچہ ہے ادھر مارک کر لینا ہے اور پھر ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے سامنے کی طرف مارکنگ کرنی ہے اب یہ ہمارا جو ٹراؤزر کا بیک سائیڈ ہے یہ ہاف سے پونہ انچ جو ہے وہ فرنٹ کی سائیڈ پر جا رہا ہے تو اب یہاں پر ہاف سے یہاں پر دیکھیں پونہ انچ میرا یہاں پر بن رہا ہے میں میئر کر کے دیکھ رہی ہوں تو آپ نے پونہ انچ اس طرح سے باہر کی طرف نکال دینا ہے اور اس کو اس طرح سے مارک کر لینا اوپر تک میں اسی طرح سے پونہ انچ رکھتی جاؤں گی اور اس کو اس طرح سے مارک کرتی جاؤں گی تو یہ میرا اس طرح سے ٹراؤزر مارک ہو جائے گا اور اب یہاں پر ہم نے اوپر کی سائیڈ سے یہاں پر الاسٹک کی مارکنگ کرنی ہے الاسٹک جو ہے یہاں پر تھوڑی سی اریب میں ہوتی ہے بیک سائیڈ کی جو پین ٹراؤزر ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہاں پر میں اس طرح سے کھینچ کے دیکھوں گی الاسٹک کو یہ بالکل سیدھا آرہا ہے یا نہیں اگر سیدھا آرہا ہے تو اس کو میں اس طرح سے دیکھیں اوپر تک مارک کر دوں گی اور اب یہاں پر ہم نے الاسٹک کو رکھنا ہے اور نیچے سے ہم نے پہنچا بھی بالکل ایکول اس طرح سے رکھ کے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے الاسٹک کو ہم نے یہاں پر مارکنگ تک لے کے آنا ہے اور اس طرح سے ایک مارک لگا لینا ہے تو اس مارک کو ہم ذرا رفلی سا لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو نیچے کا سائیڈ ہے جو ہمارا ٹراؤزر ہے بوٹم وہاں سے ہم نے اس کو میئر کرنا ہے تو وہاں سے ہم میئر کرتے ہوئے اوپر کی سائیڈ سے جتنا ہمارا آئے گا اتنا ہم اس کو مارک کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ بھی آپ کو دیکھیں میں دکھاتی ہوں تو نیچے سے ہم نے یہاں پر ٹراؤزر کو پکڑا اور اب یہاں سے ہم اس کو بالکل اس طرح سے کھینچیں گے اور کھینچتے ہوئے بالکل ایکولی یہاں پر لے کر آئیں گے جتنا ہمارا اس کی لیندھ بنتی ہے وہاں تک ہم نے اس کو لے کر آنا ہے اور اس طرح سے لاتے ہوئے ہم نے اس کو مارک کرنا ہے کیونکہ یہاں سے ہمارا بالکل ایکوریٹ آنا چاہیے اگر یہاں سے چھوٹا بڑا ہوگا تو ہماری فرنٹ سائٹ سے یہ بالکل بھی پورا نہیں آئے گا تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے میں نے مارک کر لیا ہے تو اب یہاں پر میں جو ٹراؤزر ہے سٹیچ کیا ہوا اس کو اٹھا دوں گی اور اب یہاں پر ہم مارک کرتے ہیں مارک یہاں پر ہم نے کس طرح سے کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہمارا اوپر کا الاسٹی کا مارجن ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے ہم نے اس کو اریب اس طرح سے مارک کر لینا ہے اس طرح سے جب کریں گے تو ہماری میانی کی سائٹ سے فرنٹ سائٹ بڑی آئے گی تھوڑی سی اور بیک سائٹ تھوڑی سی بڑی آئے گی اور جو فرنٹ سائٹ ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی آئے گی اب یہاں پر دو انچ کام الاسٹی کا مارجن لگاتے ہوئے اس کو بھی اس طرح سے اریب کر لوں گی اور اب جو تھوڑا سا اوپر فیبرک بچا ہے اس کو میں اس طرح سے کٹنگ کر دوں گی تو یہ ہماری بیک سائٹ کی مارکنگ ہو جائے گی اور اب سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے دونوں سائڈوں سے اور اس کو بھی ہم کٹنگ کر لیں گے تو یہ بھی ہماری جو بیک سائٹ ہے وہ بھی اس طرح سے کٹنگ ہو جائے گی دیکھیں کتنا ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے کو کٹنگ کرنا کوئی بھی ٹراؤزر ہو پین ٹراؤزر ہو سویٹ ٹراؤزر ہو یا بوٹم ٹراؤزر ہو کوئی بھی ٹراؤزر ہو آپ اس طرح سے اس کو اوپر رکھ کے کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری فرنٹ اور بیک کی کٹنگ آگئی ہے تو یہ دیکھیں یہ پین ٹراؤزر ہے بہت ہی زبردست یہ لگتا ہے سیلا ہوا اور پہنا ہوا بھی تو اس کو ضرور آپ اس طرح سے بنائیے گا اور اگر آپ کو اس کی پرفیکٹ میئرمنٹ چاہیے تو وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو بالکل پرفیکٹ اس کی میئرمنٹ بھی بتاؤں گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح سے آپ بھی ٹراؤزر کو کٹنگ کریے گا اور دیکھیں اس طرح سے فرنٹ تھوڑی سی چھوٹی آئے گی اور بیک تھوڑی سی بڑی آئے گی تو یہ تھی ہماری ٹراؤزر کی کٹنگ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ اس طرح سے ٹراؤزر کی کٹنگ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ٹراؤزر کی کٹنگ کس طرح سے ہوئی فور مور ویڈیوز سبسکرائب می چینل اور لائک اور شیئر دس ویڈیو تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ